ناظرین اکرام ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں گل منجن ٹوٹ پیشٹ اور اس طرح کی دیگر چیزیں استعمال کرنا کیسا ہے یعنی انسان حالت روزہ میں ہو روزے کی حالت میں ہو اور وہ گل کر رہا ہو سہری کے بعد یعنی ختم سہری کے بعد سے لے کر افتار سے پہلے پہلے اس درمیان اگر کوئی انسان گل کرتا ہے یا پھر ٹوٹ پیشٹ بغیر استعمال کرتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر حکم شریعت کیا ہے تفصیل سے انشاءاللہ سو جل میں جواب جانے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو ضرور سنیں گے تو سوال ایک بار پھر سے سمجھ لیجئے کہ گل کرنا یا ٹوٹ پیشٹ استعمال کرنا حالت روزہ میں کیسا ہے آئیے جواب سمات کریں اس کو آپ تین بھاگ میں باٹھ سکتے ہیں ایک تو کھینی ہے تمباکو ہے ایک چیز دوسری چیز گل ہے اور تیسری چیز ٹوٹ پیشٹ یعنی کولگیٹ اور پیر سوڈینٹ ہے تو سب سے پہلے آپ کھینی اور تمباکو کا حکم سمات کریں آلہ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ کھینی وغیر یعنی کھینی اور تمباکو یہ ایسی چیز ہے جن سے نشاہ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی کھینی کا استعمال کرنا مقصید سوم یعنی روزے کو توڑنا ہے اگر کوئی شخص حالت روزہ میں کھینی استعمال کرے تمباکو استعمال کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اب رہی بات گل کی تو گل کے تعلق سے بھی حضور بحرالروم مفتی عبدالمنان کلیمی رحمت اللہ تعالیٰ لئے فرماتے ہیں کہ جس طرح کھینی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تمباکو سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح گل کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا میں آگے چل کے پورے حوالہ کے ساتھ آپ کو بتانی کے کوشش کروں گا اب یہ تیسری چیز لیجئے پیپسوڈینٹ کولگیٹ وغیر تو فرماتے ہیں کہ یہ کولگیٹ پیپسوڈینٹ وغیر یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے استعمال میں روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے یعنی پیپسوڈینٹ کولگیٹ مبسگ سام تو نہیں ہے البتہ بلا ضرورت ان کا استعمال کرنا مقروب روزے کو ضرور کر دیتا ہے یعنی حالت روزہ میں پیپسوڈینٹ کا استعمال کرنا مقروب ہے اور حوالہ پیش کرتے ہیں در مختار کا فرماتے ہیں پورے ہاں ذوق و شئین کسی چیز کا چکھنا یہ کیا ہے مقروب ہے تو خلاصہ کیا نکلا کہ حالت روزہ میں کھینی کمباکو اور گل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن پیپسوڈینٹ اور کولگیٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آجے پورا حوالہ سمات کریں سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ منجن ناجائز وہ حرام نہیں جبکہ اتمنان کافی ہو کہ اس کا کوئی جوز حلق میں نہ جائے گا مگر بے ضرورت صحیحہ قراحت ضرور ہے یعنی ضرورت اگر ہو تو منجن کا استعمال حالت روزہ میں کیا جا سکتا ہے لیکن بلا ضرورت منجن کا استعمال مقروب ہے آگے فرماتے ہیں بہراللوم مکتی عبدالمنان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منجن اور ٹوٹ پیسٹ وغیرے کے باریک اجزاء حلق سے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی منجن کا بھی اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے ٹوٹ پیسٹ کولگیٹ وغیرے کا تو اتنا خیال ضرور رکھے کہ حلق سے کوئی چیز اندر نہ جائے اس لئے کہ باہر کی کوئی چیز پیٹ میں یا دماغ میں چلی جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہی فرماتے ہیں کہ باریک اجزاء کس کا ٹوٹ پیسٹ وغیرے کے باریک اجزاء حلق سے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور نہ اترے تو نہ ٹوٹے گا البتہ اسی چیزوں کا موں میں رکھنا روزہ کو مفروح کر دے گا ایک چیز رہا گل کا استعمال تو گل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے لوگ اس کو بطور عمل استعمال کرتے ہیں اس لئے اس کا حکم تمباکو کی طرح ہے جیسا کہ بہلاللوم مفتی عبدالمنان صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ تمباکو جسے کھینی کہا جاتا ہے موہ میں رکھنے کو روزہ توڑنے والا بتایا ہے گل بھی اسی قسم کی ہے کھینی کی طرح گل بھی اسی قسم کی ہے کھینی کی طرح اس کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اس لئے اس کا استعمال بھی مفتید سام یعنی روزے کو توڑنے والا سامان ہے روزے کو توڑنے والی چیز ہے تو ناظرین اب آپ سوال یہ کریں گے کہ حالتی روزہ میں استعمال کیا کیا جائے اگر آپ کو گل کی عادت ہے یا کھینی کی عادت یا کولگٹ وغیرے کی عادت ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ روزے کے علاوہ یعنی افتاری کے بعد آپ گل کر لیں یا سہری سے سہری کھانے سے پہلے پہلے آپ گل کر لیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے یعنی پورے دن میں جس طرح آپ کھانے پینے اور جمع سے رکھتے ہیں تو اسی طرح ان گل وغیرے کے استعمال سے بھی آپ رک جائیں ورنہ کولگٹ کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں البتہ مکروح ضرور ہوگا ہاں حلقہ کے اندر اگر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن گل اور کھینی سے ہر حال میں روزہ ٹوٹے گا اس لئے گل اور کھینے کا استعمال نہ کریں واللہ کو عالم بس سواب السلام علیکم